اسلام علیکم ناظرین ٹرامنسی رہا ہماری کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے فائزہ جو کہ سائکہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھوپو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں جس پر سائکہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے نا جس پر فائزہ کہتی ہے کہ بھوپو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج فراز بھوپا کو کسی کی گاڑی میں دیکھا تھا اور وہ کوئی اور عورت تھی فائزہ کہتی ہے کہ جی پھوپو میں نے اچھی طرح سے دیکھا تھا وہ کسی بہت بڑی موبائل شاپر تھے سائکہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا میں خود تمہارے پھوپا سے بات کرلوں گی دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ راہیلا جو کہ ہر وقت اپنے ہی نقرے اٹھانے کے چکر میں رہتی ہے حبیب کہتا ہے کہ کیا ہو گیا راہیلا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ ہی پریشان رہتی ہو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا رہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے آئیشہ کو بھی فائزہ رانی کی دفعہ میں وہ تو سارے دن کام دی کرتی تھی اور ایسا تو اس کے ساتھ کوئی بھی بسٹا نہیں ہوتا تھا میں نے تو کبھی اس طرح سے لیٹے یا کوئی بھی اس طرح سے بیماری کا بہانہ کرتے نہیں دیکھا راہیلا کہتے کہ کیا مطلب ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ سب بہانے بازی کر رہی ہوں آج تمہیں آئیشہ کی طرف تاریخ کرنا سوچ رہی ہے جبا حبیب کہتا ہے کہ دیکھا ایسا کچھ نہیں ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم خود کو فریش رکھو ایکٹیو رکھو یہ ہی تمہارے لیے اور ہمارے بچے کے لیے ٹھیک رہے گا اگر تمہیں اس طرح سے ہر وقت کمرے میں بند رہو گی لیٹے رہو گی تو پھر مشکل ہو جائے گا یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لکھے ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ